ہلو فرینڈ جگل ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی بیویو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیفٹنگ لکس کے بارے میں ہے جیسا آپ اسکرین پر یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ کچھ بھی میٹریل بناتے ہیں ایریکشن کے لیے تو وہاں پر ہمیں ہوق کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسا میں نے آپ کو اسکرین پر آپ کو ایک سٹینڈڈ کے بھی بارے میں دے دوں گا کون سے ٹن کا میٹریل میں کون سے کتنا کپاسٹی کا کتنا ایم ایم کا پلیٹ جو ہوق ہم جو ہم بناتے ہیں ہم لوگ کتنا ایم ایم کا لگا سکتے ہیں اس میں کیا کپاسٹی ہوگا کیا اس ڈبلو ایل ہوگا اس کا چارٹ میں آپ کو اسکرین پر دے دوں گا تو آگے آپ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا جیسا آپ فوٹو ابھی دیکھ لئے ہم لوگ کس طریقے سے کوئی بھی میٹریل بنانے کے بعد ہم لوگ وہاں پر ہوق لگاتے ہیں ہوق کا ڈیزائن کرتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹیس کیسے کرتے ہیں جیسا میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا جب ہم لوگ کرین کا ہوق وغیرہ چیک کرتے ہیں جس کو ہم ایم پی ٹی بولتے ہیں پی پی ٹی بھی بولتے ہیں اور انڈی ٹی بھی بولتے ہیں بہت سارے طریقے سے اس کو ٹیس بھی کیا جاتا ہے آج جو میں آپ کو اس ویڈیو کے لاس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کس طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے اور کافی لوگوں کو پتا بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کو نئے بھی پتا ہوگا تو اس لئے ویڈیو کے آخر تک ضرور ہے جس آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم لوگ ہوق بنا لیتے ہیں اس میٹریل میں ڈال دیتے ہیں ڈیزائن کے آکورڈنگ اور ڈیزائن کے آکورڈنگ ڈالنے کے بعد جب ہم لوگ اس کو ٹیس بھی کرنا ہوتا ہے اگر ہم لوگ ٹیس نہیں کریں گے ان کیس آف ایملجنسی دورنگ لفٹنگ کے اندر کبھی بھی انسیڈنٹ فیلئر ہو سکتا ہے لکس فیلئر ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہمیں اسٹینڈرڈ کو پڑھنا چاہیے جو میں آپ کو سکرین پر دوں گا کتنا ایم ایم کا پلیٹ آپ اس کا ہوگ بنا کر اس میٹریل میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی زیادہ کپسٹی کا میٹریل ہے آپ نمبر آف لیکس اس میں کر لے ملٹیپلائی کر لے آپ کو کتنا لیکس لگانا ہے اس میٹریل میں آپ اس طریقے سے آپ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ ڈیسائٹ کریں گے وہ سینٹر آف گریویٹی کبھی بھی آپ کو ہوگ لگانے سے پہلے میٹریل کا سینٹر آف گریویٹی دیکھ لینا چاہیے وہ ہم کیسے نکالیں گے ٹیپ کے وجہ سے ٹیپ کے ثرو ٹیپ کا اگر ہم لوگ اگر ہیلپ لیں گے تو اس میں ہمیں جب معلوم پڑ جائے گا جیسے فور اگزامپل اگر بارہ میٹر ہے تو بارہ میٹر میں چھ میٹر پہ بیچ میں آپ کا سینٹر آف گریویٹی آ گیا تو آپ کچھ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں جب آپ گریویٹی نکال لیں گے تو پھر میٹریل کا آپ دیکھیں گے پوائنٹ ہمیں کہاں کہاں ہک ڈالنا ہے وہاں پر آپ اسٹینڈرڈ کے حساب سے آپ ہک بھی ڈال دیں گے ہک ڈالنے کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا ٹیسٹ ہم لوگ بہت طریقے سے کرتے ہیں جیسے آج آپ کو ایک ویڈیو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہزار پی ایس آئی جیسے ہم لوگ ہم لوگ کتنا پریسر اس کو دیکھ کر ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں جیسے آپ اس ویڈیو میں ابھی دیکھیں گے جب آپ کوئی بھی ہک لگاتے ہیں ہک لگانے کے بعد اس میں ریپ بھی ضرور لگائے ہک کا ڈائریکشن آپ ضرور چیک کریں ہک کے ڈائریکشن چیک کرنے کے بعد آپ اس کا ویلڈنگ کالیٹی ضرور چیک کریں یہ ہمارا کام ہوتا ہے ایک ریجنگ سپروائزر یا کامپیٹن پرسنز اس کا یہ کام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریگر کا بھی کام ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بھی میٹریل میں جب ہم لوگ ہک لگا رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر ویلڈنگ چیک کرنا چاہیے ویلڈنگ پروپر ہے کیا نہیں یا اُتھ جگہ پر کس ڈائریکشن سے ہک ہے آپ ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کبھی کبھی ان کیس آپ لیفٹنگ میں کیا ہوتا ہے دورنگ لیفٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ ڈائریکشن پروپر نہیں کرتے ہیں تو میٹریل ایک طرف اٹھنے کے کاران زیادہ ویٹ آنے کی وجہ سے ہک بینڈ بھی ہو جاتا ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی دھیان دینا چاہیے تو جیسا آپ اس ویڈیو میں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور گوھر سے دیکھیں تاکہ آپ کو خوضہ سمجھ میں آئے چیک کر سکتے ہیں جیسا اس میں دیکھ رہے ہیں کتنا پریشر اس کے اندر دیا گیا ہے ایک ہزار پی ایس آئی ایک ہزار پی ایس آئی کا مطلب آپ جان رہے ہیں کہ ایک پی ایس آئی کا کیا ایک کیجی کے لگ بھگ سمتنگ میں تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے لیکن لگ بھگ اسی میں ہوتا ہے تو کچھ اس طریقے سے بھی ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں جیسا ایم پی ٹی ایم پی ٹی بھی جان رہے کہ ایم پی ٹی ایک طریقے کا مہینٹ ماشین ہوتا ہے اس کے اندر بھی کتنا ہزار کتنا دو ہزار ایک ہزار پانچ ہزار یا پانچ ہزار کلو وارٹ کا ایک مہینٹک الیکٹک پاور کا ایک کچھ ماشین ایکومنٹ آتا ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم لوگ اس کو بھی چیک کرتے ہیں اور بھی کافی زیادہ طریقے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ لینا چاہیے جب بھی ہم ریگنگ سپروائزر یا کوئی کمپیڈنٹ پرسن ہے تو آپ کو ان چیزوں کو بارے میں پتا ہونا چاہیے ہمیں کس طریقے سے چیک کرنا ہے باقی اندر ہمیں نہیں گسنا ہے کہ کس طریقے سامنے کرنا چاہیے وہ اور بھی ڈیپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے ان لوگ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا ایک الگ کورس ہوتا ہے بس آپ کو ایک نالج میں رکھنا چاہیے کہ ہاں اس طریقے سے بھی چیک ہوتا ہے ہم اس میں کیا کیا چیز دیکھنا چاہیے تو ہم میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اعبیر کر رہا ہوں تاکہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی کچھ نالج سائٹ کے اندر لے سکے تو پھر ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں اور نیشٹ ٹاپک پر